اسلام علیکم یورز ویلکم ٹو مای چینل کیسے آپ امید کرتی ہوں خیریہ سے ہوں گے آج کیسے فیڈیو میں میں یہ چھوٹی بچی کے لیے ایک خوبصورت سی کرتی بنانا سکھاؤں گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی دامن پر میں نے ڈیزائننگ کی ہے اور اس کی نیک بھی میں نے خوبصورت سی بنائی ہے سمپل سی بیل بارٹم اس کے سلیوز ہیں بہت خوبصورت ہے یہ کرتی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بیک پس لٹ کھولی ہے اس کی میں نے سمر میں آپ کو بتایا کہ بچوں کو اس طرح کی کرتیز بہت اچھی لگتی ہیں اس کی کٹنگ اور سٹیچنگ ابھی میں آپ کو بتاؤں گی اس کی لیے یہ میں نے فیبرک لیا ہے اس کو اس طرح سے کھول لیں گے اب یہ میں نے یہ ٹو فولڈ میں رکھا ہوا ہے اس کی بیرت بتاؤں گی آپ کو پینے میں سیونٹین انچز ہے اس کی بیرت ٹو فولڈ کر کے ڈبل فولڈنگ میں ہے یہ اور لیندھ اس کی میں ٹوئنٹی سکس انچز رکھوں گی اس طرح سے ایک مارک کر لیں گے یہاں پہ اور اس کی کٹنگ کر دیں گے لیندھ اس کی ٹوئنٹی سکس ہے اور ڈبل فولڈ کر کے اس کی سیونٹین انچز بیٹھتا ہے اور یہ اب اس کی میں آر مول رکھوں گی فائیو اینڈ ہاف انچز اور اسی طرح شولڈر بھی فائیو اینڈ ہاف انچز رکھے اور اس کا جو چیس سائز ہے سکس انڈ ہاف انچز اور ویسٹ کیلئے میں ٹین انچز پہ مارک کروں گی اور سکس انچز اس کی میں ویسٹ رکھوں گی اس طرح دونوں نشانوں کو ملا دیں گے آر مول کا لائن ڈراؤ کریں گے اور اب یہاں سے دیکھیں ایٹ انڈ ہاف انچز اس کی ویرد بن رہی ہے فور فولڈنگ میں اس کا میڈ ہم فور پائنٹ ٹو پر ایک نشان لگائیں گے اور یہاں کارنر سے ٹو انڈ ہاف انچز پر ایک نشان لگائیں گے اب ان دونوں نشانوں کو ہم اس طرح سے ملا دیں گے اور ایک سٹریٹ لائن اس طرح سے ڈراؤ کر دیں گے اب یہ درمیان میں ہمارپس فور پائنٹ ٹو انچز جو بچ ہے اس کو ہم نے کرو دینا ہے ون انچ ہم اوپر نشان لگا کے اس طرح کرو میں اس کو شیپ دے دیں گے یہ اس طرح سے ہی شیپ ڈراؤ ہوگی ہے اور یہاں سے نیچے تک ہم اس کو اس طرح لائن ڈراؤ کر کے ایک اس طرح سے شیپ دے دیں گے اور نیک کی مارکنگ کریں گے ٹو انچز ویڈ رکھیں گے ہم فرنٹ کی لیندھ ہم ٹری اینڈ ہاف انچز رکھیں گے اس طرح سے اور اوپر سے اس کا کرو بناتے ہوئے اس کو اس طرح سے شیپ دے دیں گے ہم تھوڑی سی نیچے سے ہم یہ اس طرح اس کی شیپ دے دیں گے شولڈر ڈاؤن کریں گے اور یہاں سے اب ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے یہ سب سے پہلے ہم اس کی شولڈر کی کٹنگ کریں گے سوری آرمون کی کٹنگ کریں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا مارجن چھوڑتے ہوئے یہاں سے ہم اس کی کٹنگ کر دیں گے اس طرح سے جہاں پہ ہم نے مارک کیا ہے وہاں سے ہم اس کو کٹ کر دیں گے اور یہ دیکھیں یہ جو ہم نے یہاں پہ اس طرح سے نشان لگائے تھے وہاں سے اس کو اس طرح کٹ کر دیں گے تو یہ ہمارا گھیر پہ ایک ڈیزائننگ بن جائے گی اور اب ہم سب سے پہلے فرانٹ کی ہمیں نیک کٹ کرنی ہے اس کے لئے ہم بیک سائٹ کو لگ کر دیں گے اور فرانٹ کی جو نیک ہے اس کو ہم پہلے کٹ کر دیں گے اور اس کے بعد ہم بیک نیک کو کٹ کریں گے اس طرح سے اس کو رکھ کے ہم فرانٹ کی نیک کی جیسے ہم نے مارکنگ کی تھی اس طرح سے اس کو کٹ کر دیں گے یہ ہم نے نیک کی کٹنگ کر لی ہے فرانٹ ہمارا ریڈی ہو گیا بیک کی اب ہم نے نیک کی مارکنگ کرنی ہے ویڑھ اس کی ٹو انچز ہی ہوگی جبکہ لیندھ بھی ہم اس کی ٹو انچز ہی رکھیں گے اور اس کو اس طرح راؤنڈ شیپ دیتے ہوئے ہم اس کو اس طرح کٹ کر دیں گے یہ ہماری مارکنگ کمپلیٹ ہو گئی ہے فرانٹ اور بیک کی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی شیپ یہ دیکھیں اس کی شیپ کچھ اس طرح سے آئی ہے درمیان سے کرب ہے اور سائٹ سے یہ ترچی اور نیک کی اس طرح سے کٹنگ ہم نے کی ہے اب میں آپ کو بتاتی ہوں سلیوز کے لیے تھرٹین انچز لیندھ اور سکس ایڈ آف انچز ویڑھ میں نے دی ہے اور یہاں ٹو انچز پہ مارک کرتے ہوئے اس طرح ہم چھولڈر کی شیپ دے دیں گے اور مول کی اور یہاں سے سکس انچز پہ اس طرح سے ہم لائن ڈروکر کے درمیان Sega سے فائیو انچز پہ اس طرح نشان لگائیں گے اور بیل شیپ دے دیں گے ان سلیوز کو اور یہاں سے اوپر تک اس کو ملاتے ہوئے لائن ڈروو کرتے ہوئے ملا دیں گے اور اس کو اس طرح ہم کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں یہ ہم نے فول سلیوز بنائے اور سلیوز کی کٹنگ بھی ہماری کمپلیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور سب سے پہلے ہم نے نیک بنانی اس کے لیے دیکھیں ہم نے ایک ایکسٹرا کپڑا لی ہے اور اس کی اوپر نیک کو اس طرح سے پلیس کریں گے اس طرح ایکسٹرا کپڑے کی اوپر یہ ہم اسی طرح جس طرح نیک کی شیپ ہے اسی طرح اس کو شیپ دے دیں گے یہ اس طرح سے اور ٹو انچ کی دوری پہ ایک اور نشان اس طرح سے ہم ڈراؤ کر لیں گے یہ دیکھیں یہ ٹو انچز پہ ہمیں ایک اور نشان لگائیں گے اور ادھر سے بھی ٹو انچز پہ اس طرح سے نشان لگائیں گے اور اس طرح ہم اس کو ایک شیپ دے لیں گے اس طرح سے ہمیں ایک شیپ دے دیں گے اس کو ٹو انچز کے گیپ پہ ہم نے یہ شیپ دینی ہے ساری سائٹ سے یہ ٹو انچز ہی رکھیں گے ہم اور اس طرح سے دیکھیں ہم نے یہ اس کو شیپ دے دی ہے اور شیپ دینے کے بعد اسی طرح ہم اس کو کٹ کر دیں گے اس طرح سے یہ ہم کٹ کر لیں گے 8 انچز اس کی لیند رکھئے میں نے اور یہ دیکھیں کٹ کر لیے میں نے اب اس کو اس طرح سے فرنٹ کے اوپر پلیس کریں گے اور اس کے ساتھ اس طرح سے ہم نے یہ لیس لگا دینی ہے اس طرح سے ہم اس کو لیس لگائیں گے سب سے پہلے نیک ہی ریڈی کریں گے اس کے لیے آپ اس طرح اس کو لیں گے اور اس کے سائیڈ کو تھوڑا سا فولڈ کرتے ہوئے اس کے نیچے اس طرح سے لیس رکھتے ہوئے ہم اس کے اوپر ایک سٹیچ لگا دیں گے یہ اس طرح سے تھوڑا تھوڑا موڑتے جائیں یا اپنی سہولت کے لیے پہلے آپ موڑ لیں ایک دفعہ اس کو اور اس کے بعد اس کے نیچے لیس رکھ کے لگائیں یہ اس طرح سے رکھتے جائیں گے اور اس کو اس طرح موڑتے ہوئے لیس کو اٹیس کر دیں گے کارنر پر لے جا کے اس کو نیڈل کو اندر ہی رکھتے ہوئے آپ نے اس طرح سے گھما دینا ہے اس طرح سے کارنر بہت نیر طریقے سے آپ کو بن جائیں گا اس طرح سے اور اب پوری نیک پر اس طرح سے ہم اس کو اٹیس کر دیں گے یہ دیکھیں نیک ہماری ریڈی ہو گئی ہے اب اس کو ہم سب سے پہلے شرٹ کے اوپر اس طرح سے اٹیس کر دیں گے اس کے لیے آپ نے شرٹ کو الٹا رکھ رہے ہیں اور اس کے اوپر نیک کو بھی اس طرح سے الٹا رکھ رہے ہیں اس طرح سے اور یہاں پنس سے اس کو سیکیور کر دیں تاکہ ہماری نیک اور جو شرٹ ہے اس کا میڈ ایک سر ہے اس طرح سے پنس لگاتے ہوئے اس کو ہم نے سیکیور کر لینا ہے اور اس کے بعد ہم نے نیک کے ساتھ ساتھ سے اس طرح سے یہاں سے سٹیچ کر دینا ہے یہ اس طرح سے یہ دونوں کو ملاتے ہوئے ہم نے اس پر ایک سٹیچ لے لینا ہے یہ احتیاط کے ساتھ آپ نے دونوں نیک کو بھی اور جو شرٹ کی نیک ہے ان دونوں کو ایک ساتھ رکھتے ہوئے آپ نے بہت احتیاط سے اس پر سٹیچ لے لینا ہے یہ دیکھیں نیک پر میں نے سٹیچ لے لیا ہے اور اب اس پر ہلکے ہلکے سے کٹس لگا کے یہاں پر ہلکے سے کٹس لگا کے اس کو ہم نے سیدھا کر لینا ہے یہ دیکھیں جہاں پہ راؤن شیپ ہے آپ کی وہاں پہ آپ نے ہلکے ہلکے سے کٹس لگانے اور کٹس لگانے کے بعد آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں یہ اب ہمارا نیک جو ہے وہ فرنٹ کی طرف یہ دیکھیں سیدھی کر دی ہم نے یہ دیکھیں اور اب اس کو ہم پریس کر لیں گے اور پریس کرنے کے بعد یہاں سائٹ سے ہم اس پر اس طرح سے ایک سٹچ لگا کے اس کو شرٹ کے ساتھ اٹیچ کر دیں گے اس طرح ہماری نیک جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی پوری شرٹ پوری نیک بھی اس طرح سے ہم نے اس کو سٹچ کر دیا ہے اور ہماری نیک جو ہے وہ شرٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گئی ہے یہ دیکھیں نیک ہماری ریڈی ہو گئی ہے بالکل اس طرح سے اور بیک کی بھی اسی طرح سے ہم نے ایک ایکسٹرہ کپا لے لینا ہے اور اس کی اوپر اس کو رکھ کے اس طرح مارک کر لینا ہے جس طرح ہم نے فرنٹ کی مارکنگ کی تھی کٹ کیا تھا بالکل اسی طرح سے اس کو بھی ہم نے اس طرح سے مارک کر دینا ہے پھر کٹ کر کے اسی طرح سے بیک سائیڈ بھی ہم نے ریڈی کر لینا ہے یہ میں تھوڑی سی سلیٹ اوپن کیا تھا کہ بچے کو پیناتی ہوئے آسانی ہو اب یہ جہاں سے مارک کیا ہے میں نے یہاں سے اسی طرح ہم کٹ کر دیں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو بیک سائیڈ کی جو نیک ہے ہماری اس کو ریڈی کر دیں گے اس طرح بہت ایزی لی ہماری بیک سائیڈ بھی ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں بیک نیک بھی ریڈی ہو گئی اب شولڈر جوڑیں گے سیمپل طریقے سے یہ ہم نے شولڈر بھی جوڑ دی ہے اور اب اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں یہ جو نیچے ہمارا گھیر پہ ہم نے یہ کٹس لگائے تھے وہاں پہ اس طرح سے لیس کو رکھنے الٹا رکھنے شرٹ کی جو ہے وہ فرنٹ سائیڈ ہے رائٹ سائیڈ اور اس کے اوپر ہم نے لیس کو الٹا رکھے کیونکہ جب ہم اس کو اس طرح سے موڑیں گے تو یہ سیدھی ہو جائے گی اس طرح یہ دھیان سے یہاں پہ لاکھے پھر اس کو ہم نے اب اس کرو پہ لگانا ہے یہ درمیان میں جو ہم نے کرو دیا تھا یہاں پہ احتیاط سے ہم اس طرح سے لیس کو اٹیج کرتے جائیں گے فرنٹ بیک دونوں پہ اسی طرح سے ہم لیس کو اٹیج کر دیں گے اور پھر اس کو اس طرح سے سیدھا کر کے یہ دیکھیں یہ اب اس کو ایسے جب ہم نے اندر کی طرح موڑا ہے تو یہ لیس بلکل سیدھی ہو گئی ہے اور اب اس کی اوپر ایک سٹیچ ہم لے لیں گے اس سے لیس جو ہے وہ بلکل پر فیکٹ اس پہ بیٹھ جائے گی شرٹ پہ اور یہ دیکھیں اس طرح سے فرنٹ اور بیک ہم دونوں اسی طرح سے بلکل ریڈی کر لیں گے میں ایک سائیڈ آپ کو دکھا رہی ہوں دوسری سائیڈ بھی بلکل اسی طرح سے ریڈی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے فرنٹ بیک دونوں ریڈی کر لی ہے یہ دیکھیں اور یہ سلیوز پہ بھی میں نے اسی طرح سے لیس کو اٹیج کر دیا اب سلیوز کو اٹیج کریں گے یہ میں نے سلیوز کو کرتی کے ساتھ اٹیج کر دیا اور اب بس فٹنگ کا ہم سلائی لیں گے سلیوز سے ہم فٹنگ کی سلائی لینا سٹارٹ کریں گے اس طرح اور پوری کرتی میں اسی طرح سے ہم سٹیچ کر دیں گے یہ اس طرح سے یہ اب ہم فٹنگ کی سلائی لگا رہے ہیں سلیوز کی فٹنگ کے بعد ہی اب ہم کرتی کی فٹنگ کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں دونوں سلیوز سے ہم نے اسی طرح یہاں تک جہاں سے ہم نے لیس لگانا سٹارٹ کرتی یہاں پہ ہم نے آکے اس لائی کو فتم کر دینا یہ دیکھیں ہماری کرتی ریڈی ہو گئی ہے امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقا